صبح کے دس بجے ہیں نمستے میں راشد بڑی خبر سے کر لیتے ہیں شروعات سماجوادی پارٹی کے نتا آزم خان سے جڑی ہے ابھی کی بہت بڑی خبر آ رہی ہے آزم خان کے ٹھیکانوں پر انکم ٹیکس کی ریڈ چل رہی ہے رامپور میرٹ اور لکھناؤں میں یہ چھاپا ماری جاری ہے غازی آباد سہارانپور اور سیتاپور میں بھی ریڈ چل رہی ہے ایم پی میں بھی آزم کے ٹھیکانوں پر چھاپے آل جوہر ٹرسٹ معاملے میں انکم ٹیکس کی ریڈ چل رہی ہے دو دن تک چلے گا چھاپا ستروں کے حوالے سے یہ بڑی خبر آ رہی ہے انڈیا نیوز ہموارا رہا تھا ماتنڈ میرے ساتھ میں ابھی لائیو ہیں ماتنڈ کون کون سے آزم خان کے معاف کیجے گا ٹھیکانے ہیں جہاں پر انکم ٹیکس کی چھاپا ماری چل رہی ہے کتنے انکم ٹیکس کے عدھیکاری پہنچے ہیں ابھی تک شروعاتی ریڈ میں کیا کیا ملا ہے اور کیا آزم خان کی طرح سے کوئی ریاکشن آیا جو بلکل دیکھئے بتا دیں آپ کو کہ صبح سے یہ چھاپے ماری چل رہی ہے آزم خان کے جو سعیوگی ہے ٹھیکانوں پر یہ بائیس ٹھیکانے ہیں جہاں پر یہ چھاپے ماری چل رہی ہے جس میں لکنہو کے ریور بینک ٹولونی میں آزم خان کی بہن کا گھر ہے وہاں پر بھی چھاپے ماری چل رہی ہے ساتھ ہی ساتھ کھیتا پر میں جو ریڈینسی انسیٹیوٹ ہے ان کے ہاں چھاپے ماری چل رہی ہے جو ان کے منیجر ہے مالکان ہے ان کے ہاں چھاپے ماری چل رہی ہے اس کے علاوہ گازی آباد میرٹ رامپور اور سہارنپور میں بھی چھاپے ماری چل رہی ہے بلکل جو جانکاری سامنے آ رہی ہے وہ جانکاری یہ ہے کہ جوہر انکاری صفحہ اس کے حسنی کی ہے ان کے یہاں چھاپے ماری چل رہی ہے میری جانکاری میں آزم خان کے مولانا علی جوہر ٹرسٹ سے جڑے ہوئے جتنے ٹرسٹی ہیں گیارہ کل ملا جولا کر کے ٹرسٹی ہیں ان کے ٹھیکانوں پر بھی انکم ٹیکس کی چھاپا ماری چل رہی ہے یہ ٹرسٹی کون ہیں کہاں کے رہنے والے ہیں کیا سبیو تر پردیش کے ہیں ان سی آر کے ہیں یا کسی اور کشتر کسی اور راجے سے آتے ہیں یہ گیارہ جو ٹرسٹی ہیں یہ رامپورہ علی جوہر جو انکم ٹرسٹی ہیں اس سے جڑے ہوئے ہیں آپ کو بتا دے کہ اس میں جو الگ الگ نام آ رہے ہیں جسے آزم خان کی بہن کے ہاں بھی چھاپے ماری چل رہی ہے ساتھی ساتھ جو عبداللہ ہے ان کے دو مطروں کے ہاں چھاپے ماری چل رہی ہے تو کہیں نہ کہیں یہ سارے لوگ جو ان کے ٹھکانے ہیں مدھا پردیش میں بھی چھاپے ماری چل رہی ہے تو لگاتار یہ جس طریقے سے جو ہے بتایا جا رہا ہے جو جانکاری سامنے آ رہی ہے کہ ابھی دو دنوں پر یہ چھاپے ماری چل رہی ہے یعنی کہ اس کا دائرہ ابھی اور بڑھ سکتا ہے دیکھنا ہوگا کہ چھاپے ماری میں کل ابھی کیا ہاتھ لگا ہے لیکن حالانکہ سمجھانی پارٹی یا آزم خان کی طرف سے اس کو لے کر ابھی تک کوئی پرتکریہ نہیں آ پائیے لیکن یہ ضرور ہے کہ جس طریقے سے جو علی جوہر ایمورسٹی ہے اس کو لے کر جو ہے ایک طریقے سے آنکھ لنگ کیا گیا تھا کہ اس کی سمپتی جو ہے وہ کم بتائی گئی تھی اور اس کی سمپتی کہیں زیادہ ہے اسی ان تمام چیزوں کو آدھار بنا کر سی بی آئی ای ریٹ کریے مارترنڈ آپ کے ساتھ میں دوبارہ جنوں گا لیکن ابھی ایک اپ ڈیٹ بھی بتا دوں سیتا پور میں آزم خان کے قریبی ریجنسی پبلک سکول کے منجمنٹ کے فینسی زیدی کے ہاں بھی آئی کر ویباق کا چھاپا چلنا ہے دو گاڑیوں سے آئی کر ویباق کے عدی کاری آئے ہیں چھاپا ماری چل رہی ہے آزم خان اور پریوار سیتا پور زلہ جیل میں قید رہ چکا ہے اس لیے سیتا پور کی ایچھا پماری بھی بہت زیادہ اہم ہے آگے بتاتے ہیں